ہیلو ایوریون ویلکم ٹو میر چینل کچن کھانا اور سواد آج میں آپ سب کے ساتھ سیر کروں گی پلاو بنانے کی ریسپی پلاو تو لگ بگ سب بھی لوگ بناتے ہیں اپنے گھر میں پر ایک بار جس طرح سے میں بتا رہی ہوں اس طرح سے بنا کر دیکھئے گا مہمانوں کے آنے پر جب آپ اسے بنائیں گے یا پھر خود کے لیے بھی جب بنائیں گے تو سب جو بھی کھائے گا اسے آپ کی تعریف کرے گا کیونکہ یہ اتنا زیادہ ٹیسٹی ہوگا تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے اسے فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں کیسے بناتے ہیں سمپل اور آسان پلاو تو سب سے پہلے گیس کی فلم کو آن کریں گے اس پر رکھیں گے ایک پتیلہ جس میں ہمیں بنانا ہے آپ چاہیں تو پریشر کک بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اسے بھگونے میں بنا کر دکھا رہی ہوں تو بھگونے میں میں نے ڈالا ہے دو ٹیبل سپون دیسی گھی اسے فلیور بہت بڑیا آتا ہے پر اگر آپ دیسی گھی نہ ڈالنا چاہیں تو آپ یہاں پر ریفائن تیل کا استعمال کر سکتے ہیں تو بھی جب ہمارا گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز جسے میں نے اس طرح سلائسز میں کاٹ لیے تھے اور اسے ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے تو پیاز جب ہمارا گولڈن براؤن ہو جائے گا تب ہم اسے نکال لیں گے سارا اور گھی ہمارا پہلے سے ہی گرم ہے تو اس میں ہم کچھ سابوت سپائسز ایڈ کریں گے جیسے ایک چھوٹا چمج ڈالیں گے جیرہ ایک چھوٹا چمج ڈالیں گے ساہی جیرہ ایک الائچی لی ہے میں نے بیچ سے توڑ لیا ہے ایک دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے الائچی کو آپ تھوڑا سا توڑ کے ڈالیں اس سے اس کا فلیور اچھا آتا ہے پورا سابوت ویسے ہی نہ ڈالیں گے کرش کر کے ڈالیں گے تو اور بھی بڑھی ہاں آتا ہے ٹیسٹ اور تین سے چار ڈال دیں گے لونگ آدھے چھوٹی چمج ڈال دیں گے کالے مرچ اور اس میں ڈالیں گے ایک یا دو بڑے سائز کا تیز پتہ ہو تو ایک ڈالیں چھوٹے سائز کے ہوں تو آپ دو ڈالیں میں یہاں پر دو تیز پتہ ڈال لئی ہوں کیونکہ یہ چھوٹے ہیں اور انہیں تھوڑی دینک کے لیے گھی میں اسی طرح بھوننے دیں گے شوٹے کر لیں گے فلیم کو ہمیں لو رکھنا ہے تقریباً ایک منٹ انہیں بھوننے کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ایک چھوٹا چمج لیسا ندرک کا پیسٹ اسی سے سب سے بڑھیاں ٹیسٹ آتا ہے کسی بھی آپ بچوں کو کھلائیں گے یہ ویسے ہی انہیں پسند آئے گا اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی سبزی یا پھر میٹ وغیرے کی ضرورت نہیں پڑے گی پلاو بچے ایسے ہی کھالیں گے یہ اتنا زیادہ ٹیسٹی ہوگا تو ایک چھوٹا چمج میں نے ڈالا لیسا ندرک کا پیسٹ اور ایک ڈال دیں گے اس میں ہری میرچ ہری میرچ کو بیس سے اس طرح تھوڑا سا کٹ کے ڈالیں اور اسے آپ جب ڈالیں گے ہری میرچ اور لیسا ندرک تو اس میں بہت زیادہ چھیٹے اڑھنے لگتے ہیں بابل سانے لگتے ہیں تو جب آپ دیکھیں کہ ان کے بابل جو تیل میں ہم نے ڈالا ہے کم ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا جو لیسا ندرک تھا وہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول تو میں نے یہاں پہ گھر پہ ڈیلی یوز ہونے والا چاول لیا ہے باسمتی کا تھرڈ عصہ جو ہوتا ہے تھرڈ پر وہ والا چاول لیا ہے آپ کوئی سبھی چاول لے لیں باسمتی لے لیں یا پھر جو بھی آپ کو گھر میں اویلیبل ہو جو آپ بنانا چاہیں جو آپ بناتے ہو گھر پہ بس بہی آپ چاول لے لیں تو میں نے آپ پہ ڈیڑھ کٹوری چاول لی ہے ون اینڈ ہاف کٹوری کٹوری کا میزرمنٹ میں نے یہ والے سے کیا آپ اپنے گھر پہ جو بھی آپ کی کٹوری ہو اس سے میزرمنٹ کر لیں تو جتنا میں نے چاول لیا تھا میں نے چاول کو بہت زیادہ دیر تک بھیگویا نہیں ہے بس دھل کر میں بنانے بیٹھی اس کے پہلے میں نے چاول کو دھل لیا تھا تو تقریباً دس منٹ ہی بھیگا ہوگا یہ زیادہ دیر تک بھیگانے کی ضرورت نہیں ہے تو دیڑھ کٹوری چاول میں میں نے ڈھائی کٹوری یعنی ٹو اینڈ ہاف کٹوری پانی ڈالی ہے بلکل پرفیکٹ میزرمنٹ ہے یہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اسے بار بار چلانے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے آپ پریشر کو کرتے ہونا ایک بار میں ہو جاتا ہے تو یہ ویسے ہی ہو جائے گا بار بار ہمیں اسے دیکھنے کی جنجٹ نہیں کرنی پڑتی اب اس میں ڈال دیں گے ایک چھوٹا جمت نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ بہت زیادہ نمک اس میں نہیں ہوتا ہے جیسے کھانوں میں ہوتا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ اس کا فلیور اچھا آتا ہے جب اس میں ڈال دیں گے تو جلدی سے اوبالا جائے گا اس میں تو میں اسے کور کر دے رہی ہوں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ایک سے دیڑھ منٹ میں ہی دیکھیں گے کہ اس میں اوبالا جائے گا جب اس میں اوبالا جائے گا تب ہم گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور ڈھککن کھول کر اسے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے آپ دیکھیں اس میں اوبالا گیا اب میں اسی طرح اسے پانچ منٹ پکنے دوں گی اس کے بعد ڈھککن لگا دیں گے جب اس کا پانی 3x4 حصہ جو پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا تب ہم اسے کور کر دیں گے اور پانچ منٹ واپس سے دم پہ کر دیں گے تو آپ دیکھیں پانچ منٹ ڈھککر میں نے اسے پکایا ہے اور پانچ منٹ کھول کر پکایا تھا ڈھککن کو تو آپ دیکھیں چاول بلکل اچھی طرح سے پک چکا ہے بلکل دانے دار خلال خلال چاول بنا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اسے پہلے ایک بار اچھے سے اوپر نیچے چلا لیں گے اس کے بعد تھوڑا سا کلر فل کرنے کے لیے میں اس میں یوز کروں گی فوڈ کلر کا تو میں نے یہاں پہ آدھے چھوٹی چمچ پانی لی تھی اور اس میں میں نے فوڈ کلر ڈال دیا تو 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 اس کے اوپر ہم اس طرح ایسے ڈال دیں گے اور اسے ابھی ہم بلکل بھی نہیں چلائیں گے ابھی ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے ڈھک کے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس ٹیم ہو جائے جو ہم نے ابھی فوڈ کلر یوز کیا ہے وہ بھی تو اسے ڈھک دیں دو سے تین منٹ بعد یا پھر پانچ منٹ بعد جب ہم اسے کھولیں گے اس کے بعد ہم اسے اچھے سے چلا لیں گے تو آپ دیکھیں تبا قریبا پانچ منٹ بعد میں نے اسے واپس سے کھولا ہے پندرے منٹ میں ہمارا پڑھیاں پرفیکٹ پلاو بن کر تیار ہے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہے یہ تو یہ دیکھیں بلکل اچھے سے پلاو بن کر تیار ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں سرپ کر لیں گے تو فرینڈ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا فیملی فرینڈ میں ویڈیو کا شیئر کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر فرس ٹائم ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس پلاو کی ریسپی کو ٹرائی کیجئے اچھا کھائیے ہیلی کھائیے اپنا خیال لکھئے اور ہمیں کامنٹ میں بھی یاد رکھئے